پہلے ایک کوسچن آیا تھا کہ کا جوڈیشل کمیشن کی اب ایک میٹنگ ہے اور وہ اس کے حوالے سے ایک بتایا جا رہا تھا وکلا کے کچھ حلقوں میں یہ آرگومنٹ تھا کہ یہ کمیشن نامکمل ہے کچھ سکم ہے اس آئینی ترمیم کے اندر کہ اس کے اندر جو ہے آئینی جج کا جو انچارج بنانا ہے پریزائیڈنگ افسر جسے غالبا کہا جائے گا تو وہ کیونکہ اس کا حصہ نہیں ہے تو وہ اس لیے یہ نامکمل ہے اور اس کی آج میں دیکھ رہا تھا سلاودین صاحب بیرسٹر ان کا بھی ایک ٹویٹ آیا تھا کہ جناب یہ آرگومنٹ لینا کہ وہ ایک جس جو ایک ویکنسیز ایکجسٹ کریں وہ ایکجسٹ کرتی ہیں ان کا یہ تو جس کی نہیں ہے تو کرنی پڑے گی تو یہ ایک لیگل لیکونہ تھا مرکل چیزائیڈ صاحب نے بھلا لیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آرگومنٹ کا کوئی گنور کر دیا گیا ہے یا اس کا کچھ ابھی ریلیونس ہے دیکھیں آہ بلکل یہ صحیح بات ہے آمیر صاحب میں نے بھی وہ آہ پرویزن پڑی ہے آہ اس میں یہ کیونکہ جلدبازی میں ایک انہولی ہیسٹ کہتے ہیں اس کو ہم قانون کی ٹرم میں بنایا گیا قانون تھا آئین میں ترمیم کی گئی تھی تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں رہ گئی تھی یا اس میں کانٹرڈیکشنز آ گئی تھی اب بالکل جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا جب تک آپ کا آفیس آف جو بینچ ہے کانسٹیوشنل کیسز کا بینچ ہے وہ بنتا نہیں ہے یا پوائنٹ نہیں ہوتا اب یا تو یہ اس میں یہ پرویزن آٹ کر دیتے کہ پہلی دفعہ کی پوائنٹمنٹ میں پروائزو ہوتا کہ ہم اس کو فورگو کر دیں گے اس کی پریزنس کو آہ کانسٹیوشنل بینچ کے جج کی آہ لیکن اس کے بعد سے وہ اپلیکیبل ہوگا وہ ایسی کوئی پروائزو بھی نہیں ہے سو ان حالات میں آہ اگر آپ کا ایک آفیس ہی کریئٹ نہیں ہوا اور یہ آہ سپریم کورڈ کے ججمنٹ ہے ملک اسد علی کیس میں نائیڈی ایٹ کی پھر اس کے بعد جسٹس منصور شاہ صاحب کی ججمنٹ ہے گری کلچے انیورسٹی کی آئیشہ ملک صاحبہ کی ججمنٹ ہے نیپرا کے کیس میں کہ جب تک کوئی آثورٹی آپ کریئٹ نہیں کرتے تو وہاں پہ ویکینسی ملہ آرگویٹ نہیں لگ سکتا کہ اگر ویکینسی نہ ہو تو پھر بھی وہ فنکشن کر سکتی ہے فرڈ سٹیپ اس آپ نے وہ آثورٹی کرنی ہے جب تک کونسٹیوشنل مینچ نہیں بنتے تب تک آپ وہاں سے اگر جج کی پریزنس نہیں ہوگی تو وہ اگر آپ کوئی میٹنگ جیسی کی کریں گے جو ڈیچل کمیشن کی تو وہ کمپلیٹ نہیں ہوگا اور آپ اس غلطی کو معاف نہیں کر سکتے تو ایسی سٹنگ جو بھی ہوگی وہ غیر آئینی ہوگی غیر قانونی ہوگی تو اگر کل فور انسٹنس میں اگر میمبر ہوں جیسی کا تو میرا پہلا اوبجیکشن ہی یہی ہوگا جیسی کی سٹنگ میں کہ یہ غیر آکورم جو ہے پورا نہیں ہے یہ غیر آئینی میٹنگ ہے اس کو آپ جو ہے ایڈجرن کریں اور ایم شور اس میں بہت سارے ججز بھی ایسے ہیں جنہیں کو اس چیز کا پتہ ہے اور ہماری پارٹی کے لوگ بھی ہیں اور شاید چیف جیسے سب خود ہی کہہ دیں گے ہمارا قورم پورا نہیں ہو رہا کیونکہ آئینی ترمیم جو ہے کی گئی ہے اس کے اندر ہی مسائل موجود ہیں وہ الکنسیوڈ ہے وہ انہولی ہیس سے بنی ہے ایرونیس ڈرافٹنگ کا نتیجہ ہے جس کی وجہ سے یہ ساری کانٹر اڈکشن کریئٹ ہو گئی ہے ایک اور کوسٹن جو آتا ہے کہ یہ آئینی ترمیم جو ہے وہ عدالت میں پہلے ہی چیلنج ہو چکی بھی ہے تو یہ جو آج جس کے تعداد بید و خیر قانون کے طور پر بڑھائی گئی ہے مگر اس کی جو امپلیمنٹیشن ہونی ہے وہ جوڈیشل کمیشن کے طور نے کرنی ہے جس کی اپنی جو حیثیت ہے وہ چیلنج ہو چکی ہے تو کیا پہلے یہ ججز لگ جائیں گے یا پہلے آئینی ترمیم کی لیگیلٹی کونسٹیٹرینلیتی کا فیصلہ ہوگا دیکھیں آآ آ آ آ آ آ آ آ میری نظر میں آآ اب اس وقت جو آئینی ترمیم جس طرح ڈرافٹ کی گئی اور پاس کی گئی ہے اس کے اندر تو جوڈیشنل کمیشن فال نہیں ہے اور اگر آپ بے شک پچاس ججز کا بھی بل پاس کر دیں جو انہوں نے ابھی کیا ہے خیر ایک بات پورنے لائٹر نوٹ انڈیا کی عبادی ڈیڈ عرب ہے وہاں پہ تھرٹی تھری پلس ون تھرٹی فور ججز ہیں یہاں پہ پچیس کروڑ عبادی ہے اور آپ نے انڈیا سے بھی زیادہ ججز کر دی ہیں یہ تو پبلک ایکس چیکر پہ برڈن ہے اور آپ نے مزاق بنا لیا ہے یہ کوٹ پیکنگ بسیکلی کرنا چاہ رہے ہیں امریکہ کی پیس کروڑ سے زیادہ شہر عبادی ہے نو جج ہوتی ہیں میں بھی ایڈ کر دوں جی بالکل وہی تو دیکھیں نا آپ یہ ایک مزاقہ خیز قسم کی سیچویشن ہے ٹیکس پیر پہ بھی برڈن ڈال رہے ہیں ایک جج آپ کو پتا ہے اتنا سستہ نہیں پڑتا ایک کروڑ پہ پر مہینہ پڑتا ہے سپریین کوڑ کا جج یہ ٹیکس پیر پہ بھی برڈن ہوگا اس خادثات جو یہ ضرورت بھی نہیں ہے انا اتنی ہماری پڑنسی ہے وہی بھارت کو دیکھ لیں ہمارے ساتھ ہی ہے تو یہ ایک بیسیکلی اس حکومت کی دیکھیں وہ ایک گریگ فلوسفر تھا کہتا تھا کہ ایک اور لیگل کوسٹن کونسٹوشنل کوسٹن ہے وہ یہ کہ کیوں کہ یہ جو اس کا فیصلہ آئینی ترمیم کا غالباً یہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ یہ فول کوٹ کرے اگر یہ پہلے جاجے لگ جاتے ہیں اس کمیشن کو جس کو کہ چیلنج کیا گیا ہے کہ یہ بھی غیر آئینی ہے اس کے ذریعے جو اس کی حییت بدل جاتی ہے کہ یہ سترہ ججز سے یا دو ڈاک کے لگائیں دو انیس سے یہ بڑھا کے یہ اکثریت اکثریت میں بدل کے وہ اپنے ہی متعلق وہ ایک قسم کا فیصلہ کر رہے ہوں گے اسی اپنی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ اور اس جوڈیشل کمیشن کا وہی جج فیصلہ کر رہے ہوں گے جن کے اوپر کوئسچن ہوگا جی بلکل عامر صاحب دیکھیں میں وہی بات کر رہا ہوں اس میں اتنی کانٹرڈکشنز ہے فور انسٹنس آپ نے آئینی بینچ کا جج اپوائنٹ کرنا ہے اور آپ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس بینچ کا وہ کیا کوئی شخص اپنے لیے ووٹ کرے گا فور انسٹنس اگر یہ گورنمنٹ چاہتی ہم جسٹس امین و دین کو پوائنٹ کرتے ہیں تو کیا ان کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا اپنی اپوائنٹمنٹ پر ایز ہیڈ آف دا کانٹرڈکشنل بینچ یہ دیکھیں نا کوئی شخص اپنے لیے ووٹ کرے کہ مجھے بنا دیں یا میں بننا چاہ رہا ہوں میں سوٹیبل کانڈیٹ ہوں آپ اپنی سوٹیبلیٹی کیسے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں آپ اپنا فیٹنس ٹیس خود کیسے ڈیٹرمنٹ کر سکتے ہیں سو یہ بہت سارے مسائل ہیں اٹس ام اکس اف کانٹرڈکشنز جو اس امینڈمنٹ نے کر دی ہیں پورا جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کا پوس موٹم کر کے اس کو وہ کہہ دیں گاڑی کا انجن کھول دیتے ہیں آپ نے بیسیکلی گاڑی کا انجن کھول دی ہے آپ نے اپنی عدلیہ کا انجن کھول دی ہے آپ اس کے پرزے آپ جوڑنا چاہ رہے لینا آپ سے جور نہیں باہ رہے کیونکہ آپ نے اس طرح انجن کھول ہے کہ وہ اب جوڑنے کے قابل نہیں رہا تو یہ یا تو ایک اور آئینی ترمیم ہو کوئی غوش کے ناکھ کھول لیں اس کو سیدھا کریں نہیں تو اس کو سبریم کورٹ خود ہی سٹرائک ڈاؤن کرے ایک فل کورٹ بنے اور فل کورٹ بیٹھے جو بھی کرنٹ ججز کا ہے اس کو سنیں ادروائز تو مجھے کوئی رستہ نظر نہیں ہے آئی منصور علی شاہ صاحب کی سوئی گیس کے کے اندر جو ہے observation تھی کہ انہوں نے prosecution نے کہا جی یہ آئینی مسئلہ ہے انہوں نے کہا اب یہ ہر چیزی آئینی مسئلہ ہے سوئی یا اس بھی آئینی مسئلہ تو ہر چیزی آئینہ تو یہ یہ پہلے ہی یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ کون فیصلہ کیا کرے گا کہ یہ آئینی ہے یا نہیں ہے اور ہر کوئی کوشش کرے گا جس کو جس طرح کی مرضی عدالت سوٹ کرتی ہے کہ وہ آئینی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کچھ کہہ رہے ہوں گے کہ آئینی ہو بھی تو یہ آئینی نہیں ہے اور یہ تو یہ بھی یہ question جو آپ نے خود یہ address کر دیا کہ وہ تو یہ پھر یہ بھی کہا جائے گا یہ تشریف بھی ہے کہ یہ آئینی عدالت کو سننا چاہیے مگر فل کوٹ بھی بنتا ہے تو وہ فل کوٹ کی حییت کیا ہوگی یہ بڑے کافی سارے وہ ہیں آپ نے کہا کہ پھر یہ شاید اگلی آئینی یہ سکم دور کرنے کے لیے تو اگلی آئینی ترمیم کے اندر تو اور بڑی خوفناک قسم کی فاجی دالتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ سن رہے ہیں تو وہ وہ پتہ نہیں رائے نجات ہوگی یا موت کا پروانہ ہوگا میں آمر صاحب یہ کہہ رہا ہوں ترمیم کر کے یہ جو حرکت کی ہے اس کو ریورس کریں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس پہ سونے پہ سا آگا سا آگا ڈال کے اور خوفناک قسم کی چیزیں جو ہیں وہ آپ آئین کے اندر جو اس کو فٹ ان کر دیں اس چیز کو ریورس کرنا پڑے گا اس طرح یہ سسٹم نہیں چل سکتا جس طرح یہ عدلیہ کا چلانا چاہ رہے ہیں پہلے تو قاضی فائد عیسیٰ کی مہربانی یہ سپریم کورٹ ان کے حساب سے چل رہی تھی اب میں نہیں دیکھ رہا کہ جس طرح یہ چاہ رہے ہیں اس طرح سپریم کورٹ چلے گی ان کا بس نہیں چل رہا یہ چاہتے ہیں کہ جو سائٹ پہ کوئی وکیل پیدل باہر سپریم کورٹ کے چل رہا ہو اس کو ہم پکڑ کے جا کے بہنچ پہ بٹھاتے دی آپ کل سے جج ہو یہ اس طرح کی سوچ کے ساتھ آہ یہ اس طرح کے قانون پاس ہو رہے ہیں اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ان کا جو یہ سسٹم ہے پورا ایک اس وقت سٹیٹس کو چل رہا ہے اس کو ہم نے کسی طرح پروٹیک کرنا ہے اور فردر آگے لے کے جانا ہے لیکن اس کے لیے ہم نے بے شک عدلیہ کا بیڑا غرق کرنا پڑے جمہوریت کو تباہ کرنا پڑے بنیادی حقوق کو تباہ کرنا پڑے اس کے لیے ان کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے مقصد یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو پروٹیک کرنا ہے اور اپنے آپ کو فردر پوموٹ کرنا ہے جو مرضی ہو جائے اس ملک کا ان کو کسی چیز کی فکر نہیں ہے کس طرح کے قانون یہ پاس کریں اب آپ خود ریکھ لیں یہ ججز بڑھانے والا طریقہ پوری دنیا ہم پہ حسے کی کہ یہ اس وقت چل گیا رہا ہے اس ملک میں ابھی آپ نے دیکھا وہ ایکانومسٹ میں آرٹیکل آیا کہ کس طرح ایک ایزیکیٹیو نے پاکستان کی عدلیہ پہ حملہ کیا یہ دنیا میں یہ چھپ رہے آپ کیا میسیج دے رہے ہیں دنیا کو کہ ہم ادھر سپرین کورٹ کو مزاق لیتے ہیں آئی کورٹ کو ہم کچھ نہیں سمجھتے اب اسلامہ آئی کورٹ کے ججز بھی بڑھا رہے ہیں